موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر مطیو لباجوہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حادر ہوتے ہیں اور آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے بیٹی پر کہ بیٹی کیا ہے ماماپ کے لیے اس کی حیثیت اہمیت کیا ہے معاشرے میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اللہ کی نگاہ میں شریعت کے ہاں اس کو کتنی قدر اور وقت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام شریعت کا پیغام اور آخری آسمانی الہامی کتابیں ہمیں کیا سکھانے آئے ہیں بیٹی کے حوالے سے خاص طور پر جو استحصال اس سے پہلے بیٹی کا ہوتا تھا اس استحصال کے سامنے اس ظلم کے خاتمے کے لیے اسلام نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے اسلام کے دامن رحمت میں بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور بیٹیوں کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی تعریبات کیا ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے سلسلہ شروع کیا آج اس کا تیسرا پروگرام ہے کہ بیٹیاں جو والدین بیٹیوں کی کفالت کرنے والے ہیں ان کے لیے کتنا عجر و ثواب ہے اور کتنا پسند کیا گیا جیسے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے ساتھیوں میں سے جب کسی کو اللہ بیٹی عطا کرتا تو جو مزاج یہ مزاج شروع سے انسانوں کا موجود ہے اور آج بھی کسی نہ کسی طور پر یہ پائے جاتا ہے یہ انتہائیں ہیں دو مختلف طرف سے ایک طرف تو یہ مزاج ہے کہ آج بھی لوگ بیٹی کے پیدائش پر شرمندہ ہوتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر مبارک دینے کو محجوب سمجھا جاتا ہے اور مبارک دیتے ہوئے لوگوں کے لفظ جو ہیں وہ کام کے رہ جاتے ہیں شاید وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی معیوب بات ہے کوئی وقار کے خلاف بات ہے کوئی طاقت کے خلاف بات ہے اور دوسری طرف وہ رویہ ہے جو اس آڑ میں بیٹی کے حق یا عورت کے حقوق کی آڑ میں جو لوگ بیٹیوں کے سر سے چادر حیاء سے جو معمور محول ہے وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں تو یہ دونوں طرف کی انتہائیں اسلام اعتدال کا دین ہے اسلام درمیان کی بات کرتا ہے ایک طرف وہ بیٹی کی عزت عصمت حیاء حجاب کا خیال اور دھیان کرنے کی بات کرتا ہے اور اس کو وقار اور اہمیت دینے کی بات کرتا ہے دوسری طرف بیٹی کے پیدائش پر بیٹی کی پیدائش پر بشارت دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرما دیا جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے کفالت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے ان کو بالک کرتا ہے جوان کرتا ہے یعنی ان کو بڑے ہونے تک ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے جا آ یوم القیامت یہ قیامت کا دن ہوگا وہ آئے گا شخص میرے پاس اور آنا وہ ہوا اور ساتھ آپ نے اشارہ فرمایا وَزَمَّا أَصَابَهُ کہ میں اور وہ ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے میری یہ دو انگلیاں جیسے میں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم اس طرح سے ساتھ ساتھ ہوں گے ہمسائے ہوں گے جب وہ بیٹیوں کی کفالت کرے گا اور بیٹیوں کے ساتھ خسن سلوک کرے گا اسلام نے بیٹی کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے کیونکہ اسلام سے پہلے اسلام سے قبل جو حالات ہم پڑھتے ہیں اور اگر ہم صرف عربوں کے نہیں آپ دنیا کی اس وقت کی موجود تمام تہذیبوں کے حالات پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ سب سے سستی اور سب سے معمولی چیز اگر کسی کو سمجھ جاتھ شاید شاید کسی کے کھیتی باڑی کا سمان بھی قیمتی سمجھ جاتا تھا اور بیٹی کو سستا شاید اپنے گھر کے جانوروں کی بھی وہ اس سے زیادہ عزت کرتے تھے جو جتنی وہ کم تر اپنی بیٹیوں کو سمجھ دیتے تھے اور یہ کافرانہ رویہ ہے یہ کل کافر کل کا ہو یا آج کا یہ کفر کا رویہ ہے یہ کافرانہ رویہ ہے یہ مومن کا اور ایک مسلم کا رویہ بلکل بھی نہیں ہو سکتا اور وہ لوگ جو اسلام کی تعریف کرنے کی بجائے وہ پنجے جھاڑ کر اسلام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گویا اسلام نے شاید بیٹی کو اگر معاشرے میں آج بھی کچھ ایسی باتیں موجود ہیں بیٹیوں کے حوالے سے یا آج بھی کچھ تلخیہ موجود ہیں یا آج بھی لوگ بیٹیوں کے پیدائش پر شرمندہ ہوتے ہیں یا آج بھی لوگ بیٹیوں کے حقوق نہیں دیتے تو وہ یہ نااکبت اندیشی کا معاملہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام نے ایسا کیا آپ اسلام کو پڑھئے آپ اسلام کو جانئے آپ دیکھیں اسلام نے بیٹی کو کتنا مقام کتنا مرتبہ کتنی عزت سے نوازہ ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک نے بیٹی کو کہاں سے اٹھا کر کہاں تک پہنچایا ہے کہ آج ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی بے شک وہ آپ ہی کی بیٹی ہے ایک بیٹی کو یہ مقام ملا ہے کہ اسے جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے یہ ایک بیٹی کا وقار ہے یہ ایک بیٹی کی عظمت ہے اگر ہم جناب اببکر صدی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرف جائیں تو وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کی رکھوالی کرنے والی اور آپ کی ساری زندگی شاگد بن کر آپ سے وہ گھرے لو معاملات سیکھنے والی اور پھر اس کو دنیا کائنات تک پہنچانے اور پھیلانے والی بن گئیں اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرف دیکھیں تو انہیں بھی یہی وقار اور عزت حاصل ہوئی آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھئے اسلام کی تعلیمات کو دیکھئے اسلام کیا کہہ رہا ہے آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام صرف اس لیے آپ نہیں سنا رہے کہ میری بیٹیاں ہیں اس لیے بیٹیوں کی عزت وقار بنا ہی جائے بلکہ آپ نے بیٹیوں کا مقدمہ لڑا ہے کیونکہ بیٹیوں کو آپ کے آنے سے قبل زندہ دنگور کیا ایک صحابی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے اپنے جرائم گنوانا شروع کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا مجھ سے یہ جرم بھی ہوا مجھ سے یہ خطا بھی ہوئی کیا میرے لئے توبہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں توبہ ہے پھر اس نے کہا جی ایک ایسا جرم ہے جو بتاتے ہوئے بھی میری روح کامتی ہے میں نے وہ جرم بھی کیا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور پھر مجھے آپ بتائیے کہ کیا میرے لئے پھر بھی معفی ہے آپ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناؤ تو اس نے سنایا کہ میری بیوی میں ایک تاجر آدمی تھا اور میری بیوی حاملہ تھی کوئی ہمارے ہاں ولادت ہونے والی تھی بچی بچے کی تو مجھے سفر پر روانہ ہونا پڑا اور میں سفر پر روانہ ہو گیا میں اختصار سے اس واقعے کو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو سنا ہو اور میں صرف اشارہ کر کے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص چلا گیا اپنے سفر پر چلا گیا پیچھے اس کی اہلیہ کو ظاہر ہے ان ادوار کا یا ان زمانوں کا سفر جو ہے وہ مہینوں اور بعض اوقات مہینوں سے بھی زیادہ لمبا ہو سکتا ہے جو وہ سفر اصفار کرتے تھے وہ تجارت کے لیے یا کام کاج کے لیے تو دور دراز جانا پڑتا تھا اور جو ذرائع نقل و حمل ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس میں مہینوں لگ سکتے ہیں لہذا جب اس کی بیوی کو اولاد ہوئی تو وہ بیٹی اب بیٹی پیدا ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ خود عورت کام کے رہ گئی کہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی اور جو رواج چل رہا ہے جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دی جاتا ہے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ بیٹیوں کو بلکہ اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفلسی کے ڈر سے وہ اپنے بچوں کو بے شک بیٹے ہی ہوتے وہ اپنے بچوں کو مار ڈالتے لیکن عمومی طور پر یہ قتل کا یا مار ڈالنے کا جو سلسلہ ہے وہ بیٹیوں کے لیے زیادہ ہوتا کیونکہ وہ سمجھتے تھے اور اگر اس زمانے کے آپ حالات کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ بیٹے تو کما کے لانے والے بن گئے اور بیٹے ان کی جورت اور طاقت اور ان کے قبیلے کی آنکھ کا تارہ اور ان کے لیے استحکام اور مضبوطی اور کاروبار کے آگے پھیلانے بڑھانے اور کام کاج کرنے میں ان کے ہاتھ بٹھانے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب ہے تو بیٹی کو اپنے لیے بیکار سمجھتے اور اس کو مار ڈالتے یا بعض قبائل ایسے بھی تھے جہاں بچے زیادہ پیدا ہونے کی صورت میں ان کو ویسے ہی مار دیا جاتا مفلسی کے ڈر سے مفلسی کے خوف سے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ہاں یہ ابھی تک کچھ ریشو موجود ہے جو مفلسی سے غربس سے تانگا کر لوگ اپنے بچوں کی اپنی جان لے لیتے ہیں تو یہ ظلم وہاں عام تھا لا تقتلو اولادکم خشیتا ملاک والا بھی یعنی اولاد ساری کی ساری برا تفریق بیٹا اور بیٹی کے وہ مار ڈالتے تو حق نہیں دیتے تھے جینے کا حق نہیں دیتے تھے لیکن خاص طور پر اس ظالمانہ شکنجے کا یا اس ظالمانہ حتکنجے کا شکار بیٹیاں اور عورتیں تھیں تو جب بیٹی پیدا ہوتی جب بیٹی کی خبر سنتے جب ان میں سے کسی کو سنائی تو بشارت ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی لیکن یہ بشارت کی بات سن کر یہ قرآن کہہ رہا ہے بشارت کی بات تھی اب آپ دیکھیں اسلام تو کیا کہہ رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے کہ بیٹی کی خبر بھی بشارت ہے جب ان کو بیٹی کے پیدا پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی خوشخبری سنائی جاتی تو وہ کیا کرتے ظلہ وجہو مصودن وہ ہوا قظیم ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ شرمندہ شرمندہ نظریں جکائے جکائے گلی بہدار میں چلتا پھرتا معاشرے سے ڈرتا دبکتا پھرتا ہے کہ اسے لوگ بیٹی والا کہیں گے یہ اس کے لیے آر یہ اس کے لیے ایک بڑی ہی بڑے تانے کا سبب اور باعث بات ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ مزاج تھا یہ حالات تھے اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور وہ صحابی جو بعد میں مسلمان ہو کر آپ کے صحابی کا مقام حاصل کرتا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہے کہ میری بیوی کے ہاں بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے میری بیوی نے اسے اپنے پاس رکھا اسے کھلایا پھلایا ظاہر ہے کہ ایک ماں تو اپنی ساری اولاد سے چاہے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں وہ ان سے محبت کرتی ہے یہ تو کچھ بدبخت ہیں جو اپنی اولادوں کو اس طرح سے تفریق کر دیں اور بیٹے بیٹی کے حوالے سے ان کے اندر کوئی ایسا فرق ڈال کے ان کی جان لے لیں یا ان کے ساتھ محبت نہ کریں وگرنا والدین کے لیے تو ایک جیسے ہوتے ہیں سب لیکن خاص طور پر ماں ماں کے لیے تو اس کے وجود کا حصہ ہے بیٹا بھی ہو بیٹی ہو اس کو تو شاید فرق نہیں پڑتا ہے ہاں وہ معاشرے والوں کے تنگ کرنے سے اور ان کے پریشان کرنے سے ضرور پریشان ہوتی ہے اور ضرور وہ خوف زدہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاں پھر بیٹی کی پیدائش اولادت ہوئی اس پر وہ ضرور پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے خوف یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اسے خوف یہ ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ وہی ظالمانہ سلوک کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھا جائے گا اور میری بیٹی کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کیونکہ اللہ عطا کرتا ہے یاہب علمی شاو اناسا بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے و یاہب علمی شاو الزکور بیٹے بھی اللہ دیتا ہے او یوزف و جہن زکران و اناسا بیٹے بیٹیاں ملا کر بھی اللہ دیتا ہے اور کسی کو بانج بھی کرتا ہے تو اللہ ہی کرتا ہے تو بجائے اس کے جس کو ویلکم کیا جانا چاہیے تھا خوش آمدید کہنا چاہیے تھا آہلن وساہلن کہنا چاہیے تھا اس کی پیدائش پر لوگ باتیں کریں گے اس خوف سے ہو سکتا ہے کہ ماں بھی پریشان ہوتی ہو تو ماں نے جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ تو اس کو میں کیا کروں خود مار ڈالوں کیا کروں انتظار کروں تو حمت نہیں پڑی کسی ماں کی حمت کیسے پڑھ سکتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی جان لے لے اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا پھر وہ وقت قریب آگیا جب اس کا شوہر گھر آ رہا تھا تو شوہر کے گھر کا پتہ چلتے ہی اس نے اپنی بچی کو اپنے ہمسائیوں کے ہاں بجوا دیا اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ چھپا دیا اور چونکہ یہ موجود ممکن ہے سارا معاشرہ تو ایسا نہیں تھا اس میں سے اکثریت یا غالب اکثریت ایسی ہو سکتی ہے جو یہ ظلم کریں ہر معاشرے میں ہمیشہ کچھ لوگ انصاف اصول کی بات کرنے والے موجود ہوتے ہیں اس وقت بھی لوگ موجود تھے جو اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے آپ کے سامنے مثال ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اسی معاشرے میں سب سے معزز اور سروتمند خاتون تھی باعزت باوقار خاتون تھی وہ بھی عورت تھی وہ بھی بیٹی ہیں اور خاص طور پر قریش کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی عزت و وقار دیا کرتے تھے ہند بنتے جو امیہ ہے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے وہ بھی ایک عورت تھا اور دیگر بشمار عورتوں کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے جن کے ساتھ وہاں پہ اچھا تھا لیکن ایک حصہ یا غالب حصہ یا اکثریت جو ہے وہ ایسی تھی جو بیٹیوں کی پیدائش پر شروندہ ہوتے اور ان کی پیدائش پر ان کو قتل کرنے کے درپیہ ہوتے ان کو زندہ درگور کر دیتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِذَا الْمَعُودَتُ سُعِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِن قُتِلَتْ ایک وقت آئے گا جب اللہ کے سامنے یہ سارے مجرم جو بیٹیوں کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا جنہوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے ان سے پوچھا جائے گا یہ بیٹیاں ان سے پوچھیں گی کہ مجھے کس جرم کی پیاداش میں تم نے قتل کیا تھا تو وہ شوہر کی خبر سنتے اس نے اپنی بیٹی کو دوسرے گھر بیج دیا دوسرے ساتھ والے ہمسائیوں کے گھر بیج دیا اس کا شوہر واپس آیا اور اس نے اس سے کوئی بہانہ کیا کہ میں ہمارا بچہ دو ہے وہ تو فوت ہوا پیدا ہوا یا فوت ہو گیا اور وہ سبر شکر کر کے رہ رہے لیکن وہ بچی چونکہ ادھر اس کی ماں ہے وہ ننے ننے قدموں سے چلتی ہوئی آتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وقت گزارتی ہے وہ پوچھنے پر بتاتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے اس کو کہ یہ تمہارے ہمسائیوں کی بچی ہے پھر احساسا اس کے ساتھ اس کی قربت اور انصیت بڑھتی جاتی ہے تو ماں کو حوصلہ ہو گا کہ شاید اس کو بتا دوں کہ یہ برداش کر لے لہٰذا اس نے اس کو بتا دیا کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے پھر وہ بیٹی کو ساتھ لیے لیے اس کو اپنی بیٹی سے محبت ہوئی اور وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنی بچی کو اپنی بیٹی کو اٹھا کر بازار میں نکلا اور بازار میں تانہ دینے والوں نے تانہ دیا کہ یہ دیکھو بیٹی والا جار ہے وہاں جا کر میں نے ایک گھڑا کھودنا شروع کر دیا اور میرے بالوں پہ گرنے والی مٹی کو میری بیٹی صاف کرتی جاتی اور مجھے پوچھتی جاتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں پھر میں نے اپنی بچی کو اس میں رکھا اور میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی وہ روتی چیختی چلاتی رہی اور میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور وہ صحابی بھی رو رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا بڑا ظلم مجھ سے ہوا میرے لئے توبہ ہے یا نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے بڑے ظلم ظلم تو بہت بڑا ہے ظلم کی تو انتہا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے میں ایسی برکت رکھی ہے کہ اسلام لانے سے کسی شخص نے سابقا گناہ جتنے بھی اس کے جرائم ہوں جتنے بھی اس کے مظالم ہوں جو کچھ بھی اس نے زندگی میں کیا ہے اسلام لے آنا اسلام قبول کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ دیکھئے کہ بیٹی کا قتل بھی معاف کروا دیتا ہے یہ بڑا عمل ہے آپ نے اس کی جو اس کا اسلام کو اس نے قبول کیا اور ظاہر ہے یہ معافی تو مل گئے لیکن ہمارے رئی اس میں ایک سبق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہ آپ نے ایک بیٹی کے مجرم کو یا قاتل کو معاف کیا ہے دراصل اس رسم بد کے خلاف یہ معافی تھی کہ آج تم معافی مانگ لو رائندہ اپنی بیٹیوں کی اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو ان کی پرورش کرو ان کی کفالت کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رہا یہ معاملہ ناظرین اکرام کہ کل بھی جیسے ہم نے کہا یہ کافرانہ روش ہے کہ بیٹی کے پیدائش کی خبر سن کر لوگوں کا چہرہ تن جائے لوگوں کے چہرے پر مایوسی چھا جائے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جائے وہ شرمندہ ہوں اور کسی کو بتائے نہ کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ آج بھی اگر کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے اور رکھتے ہیں لوگ معاشرے میں ہمارے ہی معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی بیویوں پر اس لیے تشدد کرتے ہیں کہ ان کے ہاں سے اولاد میں بیٹی پیدا ہوئی اور دوسری بیٹی پیدا ہونے پر اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے تیسری بیٹی پیدا ہونے پر ہو سکتا ہے قریب ہے ایسے بشمار واقعات موجود ہیں جس میں ان عورتوں کو مار دیا گیا قتل کر دیا گیا اور ان عورتوں کو طلاق دے دی گئی ان عورتوں کو علیدہ کر دیا گیا اور ان پر الزام یہ ہے کہ ان کے ہاں سے بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ وہ رسم بد ہے جس کا انکار یا جس کی جس کی کراہت اور جس کی بیخنی نبی مکرم علیہ السلام نے کی ہے اور اگر کوئی کلمہ اسلام کا دعوے دار بھی اس کے دل میں ذرا سا بال آتا ہے بیٹی کے بارے میں بیٹے اور بیٹی میں فرق محسوس کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اس کا نظریہ اس کا منحج اس کا طریقہ اس کا صلیقہ اور اس کا رویہ کسی طور پر بھی اللہ کی پسند والا نہیں ہو سکتا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوش ہوتا جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا یہ بات اس بات کو رکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کو تین بیٹیاں مل جائیں اور وہ اس پر صبر کرے یعنی اس پر راضی رہے اللہ کی رضا پر خوش رہے بیٹیوں کی پیدائش پر دل تنگ نہ پڑے بیٹیوں کی پیدائش پر اس کا رویہ جو ہے وہ تلخ نہ ہو فصبر علیہ وعتامہن اور ان کو اچھا کھلائے وَقَسَاهُنَّ اور ان کو اچھا پلائے مِن جدتِ ہی اپنی طاقت کے مطابق وَسَقَاهُنَّ اچھا پلائے کھلائے اور اچھا لباس پہنائے یہ جو شخص ہے جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے حسن سلوک سے پیش آتا ہے فرمایا کُنَّا لَهُ حِجَابَنْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ قیامت کے دن یہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہجاب ہوں گے یہ بچیاں یہ بیٹیاں جن کی کفالت یہاں اس نے شوق سے کی رغبت سے کی محبت سے کی اب یہ شوق اور رغبت سے کفالت کا مثلا بیٹے کا نام تو قبل از ولادت ہی لوگ سوچ لیتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اور آپس میں ایک ڈیبیٹ گھروں میں خاندانوں میں چلتی رہتی ہے کہ ہم یہ نام رکھیں گے ہم فلان نام رکھیں گے تو کیا آپ بشمول خواتین کے کیونکہ اس میں یہ خواتین کا ہی پیدا کردہ ایک معاملہ ہے کہ وہ خواتین جو بڑی نسل میں سے ہیں جیسے دادی ہے نانی ہے یا اس سے اوپر ہے یا پھپی ہیں یا رشتدار خواتین ہیں انہوں نے اس معاملے کو اجاگر کر دیا اور عورتوں کے بخالف اس پروپیگنڈے کا سب سے بڑا ہتھیار بھی عورتیں ہیں وہی اس بات کو پھیلاتی ہیں مردوں کو شاید اس سے آج فرقنا پڑتا ہو بیٹی ہے یا بیٹا لیکن اس پر خواتین ہی کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کسی عورت کے بارے میں کہ اس کے ہاں سے اولاد صرف بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کو اس کی برائی بنا کر پیش کرنا اور پھر مردوں کو اس معاملے میں جو ہے وہ گسیٹ لینا اور ان سے بھی ایسا ہی ظالمانہ فیصلہ کرانا یہ ایک ظلم ہے جس کو رکنا چاہیے اسی لئے ہم نے آپ کے سامنے یہ عنوان آپ کے سامنے رکھا کہ بیٹی کی پہدائش کوئی قابل آر بات نہیں ہے کوئی ملامت کی بات نہیں ہے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے اس کی رضا پر منحصر ہے کہ وہ تو بات ہی شروع کر رہا ہے کہ جہابل مہینہ شاہ اناسہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی آتا کرتا ہے وہ بیٹیوں کا تذکرہ پہلے فرما رہا ہے کہ بیٹیاں میں عطا کرتا ہوں بیٹی میرے مرضی اور میرے حکم پر آتی ہے کوئی شخص کوئی مرد کوئی عورت اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق اولاد حاصل نہیں کر سکتے نہیں پیدا کرنے کے یہ مجاز اور ان کے پاس اختیار ہے یہ پابند ہیں اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا یہ ساری کائنات اللہ کی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے اور یہ اس کا فیصلہ ہے کسی انسان کا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کسی انسان کو مرد الزام ٹھرائیں اور کسی انسان پر ملامت کو کریں کہ وہ فلان انسان یا فلان مرد یا فلان عورت کی وجہ سے بیٹی پیدا ہوئی یہ بات ہی غلط ہے تو آپ نے یہ جو بات رشاد فرمائی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی کفالت اور پرورش پر خوش ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی جیسے آپ بیٹے کے نام کے لیے مہینوں پہلے بڑی ایک شوق اور رغبت کی کیفیت میں مختلف نام تلاش کرتے ہیں اور منفرد نام تلاش کرتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ بیٹیوں کے بارے میں بھی اتنے ہی شوق سے ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور اتنے ہی شوق سے آپ ان کے نام بھی سوچ سوچ کر رکھیں گے تو پھر آپ کی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد کسی طرح کا تحانہ نہیں ملے گا اور نہیں عورتوں پر یہ ظلم ہوگا کہ ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو تو ان کو شرمندہ کیا جائے یا تشدد کا شکار کیا جائے جب آپ خاندان والے بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کی رحمت ہے جس جوڑے کو اللہ اولاد عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس پر اس رحمت کو وہ اپنے لیے زحمت اور عذاب کی کیفیت میں لے لیتے ہیں جب وہ اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں پہلے سے ہی ایک معاندانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر بیٹا ہو تو ہم اس کا یہ نام رکھیں گے بیٹے کی ہی شاپنگ کرنی ہے بیٹے کے لیے ہی کپڑے خریدنے ہیں اور بیٹی کے استقبال کے لیے اسی وجہ سے آن ایکسپیکٹڈلی جب وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اس بات پر اور جب وہ تیار ہی نہیں ہوتے ذہنی طور پر تو اگر انہیں پھر بیٹی مل جائے تو وہ اس کا استقبال نہیں کرتے وہ اس کا اس خوشدلی سے اس کو ویلکم نہیں کرتے جس خوشدلی سے وہ اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں حالانکہ ماں باپ کے لیے دونوں جیسے اس دن آپ کو ہم نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقرح البنات فَإِنَّهُنَّ الْمُنِسَاتْ الْغَالِيَاتْ بیٹیوں سے نفرت مت کرو بیٹیوں سے کراہت مت کھاؤ بیٹیوں کے خلاف مت سوچو یہ تو وہ محبت کرنے والیاں ہیں اور قیمتی ترین ہیں غالیات ہیں قیمتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے دلوں میں والدین کی محبت کو کچھ بڑھا کر رکھا ہے بیٹیوں کے دلوں میں اپنے خاندان کی چاہت کو کچھ بڑھا کر رکھا ہے تو آپ وہ معاملات جہاں آکے جو ہمارے معاشرے کا دن بدن آزار بنتا جا رہا ہے اور وہ جو ہمارا مختلف قسم کا بیانیاں جو ہم ان کے اندر ان ڈیلتے ہیں اور ان کو باغی بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری تعلیم ہمارے ماحول میں ایسا زہر گھولا جا رہا ہے جس سے ایک بیٹی اپنے باپ پر اعتماد نہیں کرتی ایک بیٹی اپنے باپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتی ایک بیٹی اپنے باپ کا وہ احترام اور محبت نہیں رکھتی جو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اسی طرح کی محبت رکھے اور باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہی نرمی وہی شفقت وہی محبت وہی رعایت جو اپنے بیٹوں کو دیتا ہے وہی رعایت وہی محبت اپنی بیٹی کو بھی دینا چاہیے اگر وہ بیٹی کے ساتھ کسی بھی طور پر دیکھئے لباس حق ہے جینے کا حق دینا ہوگا جینے کے حق کے ساتھ اس کو بھی یہی سے فرق پتا چلے گا کہ آپ کا رویہ ایک کافر کا رویہ ہے یا ایک مومن کا رویہ ہے اگر آپ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونے والے ہیں تو آپ کو مبارک ہو آپ کا رویہ ایک مسلمان کا رویہ ہے ایک مومن کا رویہ ہے اور اگر آپ بیٹی کی خبر سن کر پریشان ہونے والے چہرے سیاہ کرنے والے ہیں تو پھر اپنا ٹھکانہ کافروں کے ساتھ تلاش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بیٹیوں سے ان کی ولادت پر ان کی پیدائش پر ناخوش ہونے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو رحمت کا حصہ نہیں دے گا کیونکہ اس نے اللہ کی طرف سے آنے والے ایک تحفے اور اعدام کو اتنے برے طریقے سے لیا اگر وہ اللہ کا فضل اور شکر جو ہے اس کو مانتا اور اللہ تعالیٰ کے حصان کو سمجھتا تو وہ تو مان لیتا کہ انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے انبیاء بیٹیوں کے باپ ہیں یہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹی عطا فرمائی تو وہ بیٹی کا استقبال کرتا اسی طرح جان کا حق ہے زندہ رہنے کا حق ہے ایسے واقعات سے یہ بھرا پڑا ہے اس وقت آپ کا جو میڈیا ہے اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کا سلوک کرتے ہیں اور قبل از ولادت ان کے قتل کا وہ نبست کرتے ہیں یہ بہت ظالمان عامل ہے یاد رکھئے چار ماہ کے بعد اولاد جو ماں کے رحم میں ہے ان میں روح ڈال دی جاتی ہے اب چار ماہ کے بعد اگر کوئی اپنے بچے کو قتل کرواتا ہے اور اس کو ضائع کرواتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے اور اس نے ایک جان کو قتل کیا اور ایک جان کو قتل کرنا شریعت اسلامیہ کے مطابق پوری انسانیت کا قتل ہے یہ کوئی آسان اور عام بات نہیں ہے یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی ہونے والی جو بیٹی ہے یا اولاد ہے اس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں کہ اس کو زندہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے اور آپ اس کو مار ڈالیں یہ کسی طور بھی اسلام کو بھول نہیں کرتا اور نہیں برداشت کرنے کو تیار ہے اس پر فیصلہ ہوگا چار ماہ کے بعد اس کی روح ڈالی جاتی ہے اور چار ماہ سے پہلے بھی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں آپ کے پاس پہلے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اولاد کو پیدا ہونے سے روک سکیں جو کچھ مجبوریوں کی بنا پر جو رعایات ہیں اور جو سہولتیں دی گئی ہیں یا جو مختلف قسم کے فقہا کی طرف سے آ رہا ہے ان عذر کی بنیاد پر ان کی اجازت ہو سکتی ہے ادر وائز اگر کو یہ سمجھے کہ آپ کے پاس قتل کا سرٹیسکیٹ ہے کہ آپ جس اولاد کو چاہیں گے وہ دنیا پہ آئے گی جس کو نہیں چاہیں گے وہ دنیا پہ نہیں آئے گی تو یہ آپ جان لیجئے یہی وہ وجہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقتل اولادکم خشیت املاک ہم آپ کو یہ بتائے دیتے ہیں کہ آپ اپنی بچوں کو اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے مطمار ڈالیں ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں ان کی رزقہ بھی ہم ہی ذمہ لے رہے ہیں رزاق اور رازق اللہ کی ذات ہے کوئی والدین نہیں ہے تو والدین کے ذمہ ہیں اولاد کا حق کہ ان کو جینے کا حق دیا جائے پیدائش ہونے کے بعد پھر تعلیم کا حق ہے اور تعلیم کے حق میں بیٹے اور بیٹی کو آپس میں کوئی ان کا معاندانہ اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے جیسا حق بیٹے کا ہے تعلیم کا ویسا ہی کہ بعض لوگ ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو اچھے اور بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھاؤ اور بیٹی کو چونکہ اس نے تو گھری رہنا ہے چونکہ اس نے تو کسی اور کی طرف چلے جانا ہے لہٰذا اس پر انویسٹ نہ کرو تعلیمی حوالے سے آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں کہ میری بیٹی کو دینی علم پڑھنا چاہیے تو اور بات ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آپ اپنی بیٹی کے لیے اس لیے بھی اس کو اچھے تعلیمی ادارے میں نہیں بھیجتے اور اس کو دینی علم بھی پڑھاتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی فرق نہیں پڑھتا اس نے تو کسی گھر میں جانا ہے نا لہٰذا اس کو دین کا علم پڑھاتا تو اس طرح سے دین کا علم پڑھانا بھی آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرتے ہیں نرمی کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں اس کا حق ہے کہ آپ اسے بھی اتنی ہی شفقت سے اتنی ہی محبت سے اتنی ہی توجہ سے اس کی تعلیم کا بھی بندبس کریں جیسے آپ نے اپنے بیٹے کا کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ فیصلہ آپ کریں گے لیکن آپ کا نکتہ نظر آپ کی نیت کیسی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے اداروں میں بیٹا پڑھ رہا ہے ویسے ہی ادارے میں بیٹی بھی پڑھے یہ ممکن نہیں ہو سکتا بعض کا تو وہ حالات کی وجہ سے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ بچوں کے لیے کچھ اور طرح کے ادارے ہوتے ہیں بچیوں کے کچھ اور طرح کے آپ فیصلہ انصاف کی بنیاد بھی اسی طرح جو آپ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں اس میں کوئی فرق کرتا ہے مثلا ہمارے ہاں بہت سارے ایسے گرانے موجود تھے جو بیٹیوں کو کھانا بعد میں دیتے تھے اور آج بھی شاید موجود ہوں کہ بیٹیوں کو کھانا بعد میں دیا جائے اور بیٹوں کو پہلے یا گھر کے مرد پہلے کھائیں اور گھر کی عورتیں بعد میں تو یاد رکھئے یہ شریعت کا تقاضی نہیں ہے یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے شریعت کا مزاج کیا ہے دیکھئے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی گھریل زندگی کے بارے میں سیدہ عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے محبت کرنے کا مطلب بھی گھر کی عورتوں کو عزت کیسے دینی ہے اور گھر کی عورتیں کھانا کیسے کھائیں گی وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطن کو وہاں سے مو لگاتے جہاں سے میں نے لگایا ہوتا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام جس ہڈی کو میں چوستی تھی اور جس ہڈی کو میں اس میں سے گوشت کو لیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو چوستے تھے جس کو میں نے چوستا ہوتا تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاں تو اور آپ کے گھر میں تو کسی عورت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ عورت بعد میں کھانا کھائے گی اگر مرد محترم ہیں اس بنیاد پر محترم ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کہنات میں کون محترم ہو سکتا ہے کہ آپ کے کھانے کا خیال رکھا جاتا اور پہلے آپ کھاتے اور آپ کیا چھوڑا ہوا کھانا ویسے ہی برکت کا سبب اور باعث تھا پھر اس کو خاتین کھاتیں گھر کی عورتیں کھاتیں ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا نہیں کیا آپ نے آپ نے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو آپ دیکھئے نا بیٹی کا احترام دیکھئے کائنات میں نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر عالی اور محترم باپ کون سا ہو سکتا ہے لیکن جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے اور استقبال کرنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی مسند پر اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بیٹیوں کا احترام کیسے ہے توفے تہائف دینے کی باری آئی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے ایک گھوڑا توفے میں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی نے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ دے جاؤ اور یہ جو تم تحفہ دے رہے ہو کل کوئی یہ متنازنہ ہو کہ تم نے اپنے بچے کو تحفہ دیا لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لو انہوں نے اپنے بیٹے نومان کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمت میں حاضر ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کو تحفے میں حدیہ میں یہ گھوڑا دے رہا ہوں تو آپ اس پر گواہ ہو جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میری بیوی کی خواہش ہے کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں کہ ہم نے اپنے بچے کو تحفے میں یہ گھوڑا دیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے ایک سوال کیا اس صحابی سے آپ نے فرمایا کیا تُو نے ایسا ہی تحفہ یا ایسا ہی گھوڑا اپنی ساری اولاد کو باقی جو اولاد ہے اس کو بھی دیا ہے کیا باقی بچوں کو بیٹے بیٹیوں کو یہی اسی طرح کا گھوڑا تحفے میں دیا ہے تو اس صحابی نے کہا لا یا رسول اللہ کے رسول نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا یہ زیادہ تر اچھا ہے بعادب ہے حسن اخلاق والا ہے ماں باب کے ساتھ اچھا ہے لہذا میں نے اس کو تو چنا یہ دینی معاملات پر اس کو فوقیت دی ہے اور اس کو دی ہے تو آپ نے فرمایا چلے جاؤ وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے مابین عدل کرو اب یہاں آپ عمومی طور پر اولاد کے مابین یہ نہیں کہا کہ اپنے باقی بیٹوں کو بھی دو آپ نے اولاد کی بات کی ہے وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اپنی اولاد کے مابین عدل کرو اب اولاد میں کیا بیٹی نہیں آتی اور تمام فقہ اس پر متفق ہیں کہ اگر تحفہ دیا جائے گا حدیعہ دیا جائے گا اگر باپ اپنی زندگی میں اپنے بچے کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ ایسا ہی تحفہ یہ کفالت پرورش کے بات کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر اولاد ہیں بچے ہیں تو ایک بچے کو جو کسی بڑے ادارے میں پڑتا ہے ایک چھوٹا چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو دونوں میں اگر ان کے لباس لانے میں یا ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس پہ مجرم نہیں ہوں گے والدین کیونکہ بڑے بچوں کی مختلف اداروں کے حوالے سے مختلف ضروریات ہوتی ہیں لیکن یہ تحفہ ہے وراثت کے حوالے سے اگر وراثت کے حوالے سے کوئی تحفہ دیا جائے گا تو وہ ایک جیسا ہونا چاہیے اگر آپ جیسے بہت سترے لوگ اپنی زندگی میں اپنی جائدات کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا کیونکہ یہاں اولاد کے مابین عدل کرنے کی بات ہے ہاں آپ کی وفات کے بعد جو ورثہ اور ترکہ تقسیم ہوگا اس میں بیٹی کا نصف حصہ ہوگا اور بیٹے کا پورا یعنی دو بیٹیوں دو لڑکیوں کا ایک مرد کے برابر حصہ ہوگا اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ دیتے ہیں باپ کسی کو مکان بنا کے دیتا ہے تو اسے باقی اولاد کو بھی دینا چاہیے باپ کسی کو کاربار کروا کے دیتا ہے تو دوسری اولاد کو بھی کاربار کروا کے دینا چاہیے اور یہ اولاد کے مابین عدل ہے یہاں بلا تفریق بات ہو رہی ہے بیٹے بیٹی کی بات نہیں ہے اگر بیٹی کا معاملت بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جہیز کے لیے تو وہ بیٹی کو بہت زیادہ جہیز دیتے ہیں لیکن ساتھ ایک نظریہ ان کے اندر پائے جاتا ہے کہ چونکہ بیٹی کو جہیز دے دیا ہے جو کہ تقاضی کرنا اور جو کہ دینا کوئی شریح تقاضی نہیں تھا اسلام اس طرح کی رسومات کا قائل نہیں ہے لیکن یہ ماں باپ جو جہیز دے بیٹھتے ہیں یا جہیز دیتے ہیں ساتھ ہی ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم نے جہیز تو خوب دے دیا ہے اب وراثت میں اس بہن کو اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں لینا چاہیے اور وہ مجبور کر دیتے ہیں اس کو اپنے ترقے اور وراثت کو اور اللہ کی طرف سے عطا کو چھوڑنے پر وگر نہ اس کو رشتوں کی جو ہے وہ قطع تعلقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مجبور ہو کر اپنا حق جو اللہ کی طرف سے ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے اور ایک رسم کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے بیٹی کا حق ہے اتنا ہی جتنا بیٹے کا ہے تعلیم ہے تو دونوں کی برابر دونوں کے لیے نظریہ ایک جیسا دونوں کے لیے سوچ ایک جیسی ہو دونوں کا لباس یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو تو آپ سال بعد کچھ لے کے دیں اور بیٹے کو آپ روز دوسرے دن کپڑے دلائیں تو آپ اپنی بیٹی کو بھی اسی طرح سے اسی پرورش سے اسی کفالت سے اسی محبت سے ان کے درمیان عادل کریں گے جیسے آپ اپنی بیٹوں کے درمیان کرتے ہیں اسی طرح ہاں یہاں میں ایک وضاہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ کچھ پابندیوں سے بیٹے آزاد ہیں اور بیٹیاں پابند ہیں یہاں بعض وقات جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کچھ انتہا پرست لوگ ہیں جو بیٹی سے اس کا وقار اس کی عزت اس کی عصمت و حیاء کو بھی چھین لینے چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بیٹیاں بھی جیسے کوئی اتراز کرے کہ بیٹی بھی جیسے بیٹا آپ کا جو ہے وہ باہر گھنٹو باہر رہتا ہے وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے وہ کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو بیٹیوں کو بھی کیا یہ حق ہے نہیں یہاں بیٹیوں پر ایک ذمہ داری ہے اور باپوں پر بھی ایک ذمہ داری ہے بیٹیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی اپنے گھر والوں کی مرضی اور اجازت کے مطابق چلیں وہ پابند کیوں ہیں جبکہ بیٹا نہیں ہے وہ پابند اس لیے ہیں کہ جو قیمتی سامان ہوتا ہے اس کا دفاع اس کی حفاظت زیادہ کرنا ہوتی ہے اور اس بات کا ذمہ دار اللہ نے باپوں کو بنایا ہے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے لہٰذا باپوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو ان کی عصد ان کی عصمت و حیاء کی ان کا خیال رکھو یہ آزاد نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے بیٹے وہ آزاد ہیں جیسے نکاح میں بھی نکاح میں بیٹی آزاد نہیں ہے اور بیٹا آزاد ہے بیٹا جب کمانے کے قابل ہے وہ خود بھی اپنا نکاح کر سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف بھی کرے تب بھی درست ہو سکتا ہے یہ تو اچھی بات ہے ماں باپ کا احترام کیا جائے عدب کیا جائے اور ان کی عطاعت کی جائے یہ شریعت نے آپ سے کو کہا ہے لیکن اگر کوئی بیٹا خود شادی کرنا چاہے تو کوئی قانون اسے نہیں روکتا لیکن بیٹی کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پابند کر دیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا کیونکہ باپ ذمہ دار ہے اس کا اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیٹی اہم تھی اس کے نکاح کے بعد بھی ذمہ داری باپ پر رہتی ہے اس کے ورسہ پر رہتی ہے تاکہ وہ اس کو اس کا یہ ایک اور مطلب پہلو یہ بھی ہے کہ بیٹی کی شادی کے بعد اس کا حق باپ کے گھر سے ختم نہیں ہو جاتا طبیب و زامن کے طور پر اپنی بیٹی کو اس زمانت کے ساتھ اپنی ولایت کے ساتھ اپنی سپردگی میں اور اپنے اعتماد کے ساتھ اس کو رخصت کرتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کا ذمہ دار رہتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف معاملات میں آپ اپنی بیٹی کے سر پر رہے بہت ساری ایسی باتیں آنے والے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے دونوں کا ایک جیسا خیار رکھنا ہے کیونکہ دیکھیں بیٹوں کے لیے بیٹوں کے لیے ان کی بھی اگر آپ کفالت کرتے ہیں تو ان پر بھی اولاد کے ساتھ جو حسن سلوک آپ کرتے ہیں تو اس کا عزر اور بدل آپ کو ملے گا جو دو بیٹیوں کی اچھی کفالت کرتا ہے وہ شخص جس کو دو بیٹیاں ملی ہوں دو بیٹیوں کا باپ ہوں اور دونوں کے ساتھ جب تک وہ اس کے ساتھ رہے یا یہ ان کے ساتھ رہے دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو حسن سلوک میں یہ ساری باتیں موجود ہیں حسن سلوک میں اس کے لباس اس کے ضروریات اس کے جو خواہشات ہیں جو نیک اور جائز خواہشات ہیں ان کا احترام بھی شامل ہے اور یہاں باپوں کو نرم ہونا چاہیے جتنے اپنی بیٹی کے لئے نرم ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں اتنے نرم اور اتنے حساس ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب ایک موقع پر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کر لیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے لئے یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ فاطمہ تو بزاتو منی فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور اگر کوئی فاطمہ کو تکلیف دے گا تو وہ مجھے تکلیف دے گا یہ آپ نے اپنے داماد کو انڈریکٹلی پیغام دیا ہے ایک پیغام دیا ہے حالانکہ رسول اللہ عنہ کو حضرت علیہ رضی اللہ عنہ سے بڑی شدید محبت لیکن ایک پیغام دیا ہے اس لیے اس لیے نہیں کہ آپ نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے شادی سے منع فرمایا ہے اس لیے نہیں کہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو کسی اور سے شادی کرنے کی اجازت آپ نے چھئے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے جو جملے یہاں ارشاد فرمائے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں ہوگی یہ تھا آپ کا اعتراض کہ میری بیٹی کو اصدر پر پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے باپ کا بدترین دشمن اس کی بیٹی ہے حضرت علیہ کے گھر میں نہ ہو یہ تھا آپ کا نکتہ نظر تو ناظرین کرام بیٹیوں کا ہر وقت خیال رکھنا بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا شفقت کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے یہ خاندان کی ذمہ داری ہے اسی طرح باپوں کا اپنے خاندان کا اس کی عزت و وقار کا خیال اور دھیان رکھنا یہ بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے جس پر انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے گزارشت پیش کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ